اسلام علیکم برادر آپ نے کوئی میرے خیال میں کوئی چالیس دفعہ تو میسج کر دیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں مجھے سفید پانی آتا ہے مجھے ایسے آتا ہے میرے بھائی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف لوگوں نے آپ کو حکیموں نے خاص کر داکٹر تو نہیں ڈراتے حکیموں نے خاص کر اس بات سے آپ کو ڈرا دیا ہے کہ آپ کو جو سفید قطرے آتے ہیں یہ تو آپ کے ہڈیاں کھڑ کے جاری ہیں اب تو آپ کمزور ہو جائیں گے تو آپ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے تو کالکہ تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا شادی ہوگی تو آپ برباد ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا ارے میرے بھائی کچھ نہیں پلیس آپ اتنے ڈپریشن میں نہ جائیں کہ آپ تو زیادہ سائیکی ہوتے جارہے ہیں قطن ایسا نہیں کریں یہ تمام کا تمام مرض جو ہے وہ آپ کے یہاں کا ہے اس جگہ کا قطرے یا نا اب سوڑا سا سن لیجئے گا کہ اگر آپ کو قطرے پشاب کے بعد آتے ہیں تو وہ بیماری ہے اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اگر آپ کو قطرے پشاب سے پہلے آتے ہیں تو برادر آپ کی ذہنیت غلط ہے معذرت کے ساتھ الفاظ غلط ہے بہت سٹراؤں گا لیکن ہاں آپ سیکسل جو ہے نا وہ سکریپٹ زیادہ دیکھتے ہیں یوٹیوب اور کچھ بھی ہے کہیں سے بھی آپ لیتے ہوں گے مباد آپ فی میلز کو زیادہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہر وقت آپ کے ذہن میں ایک غلق خیال آتا ہے جب بھی آپ کسی ویڈیو کو دیکھتے ہو تو اس وقت ہنڈر پرسنٹ آپ کے پیچوٹی گلینڈ سے سیکریچن شروع ہو جاتی ہے آپ کے گلینڈ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فوراں وہ میسیج دیتے ہیں پروسٹیڈ گلینڈ کو یہ تمام لوگ سن لے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ حکیم حضرات محافظ کے ساتھ اسی چیز پر ہزاروں روپے لیتے ہیں کہ نہیں جی جی تو آپ کے ہڈیاں کھڑ گی تو آپ بس چلے گئے تو آپ کو بس کسی کام کرنے رہے گئے اس کے اندر ویڈیو ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہو تو ہارمونز فوراں پیچوٹی گلینڈ سے نکل جاتے ہیں آگے اس کے ایڈرنالین گلینڈ وغیرہ کام کرتے ہیں سارے تو پروسٹیڈ گلینڈ کو میسیج ملتا ہے کہ اب کچھ ہونا ہے آپ فوراں نالی کو گیلا کر دو اب گیلا کیوں ہوتا ہے پروسٹیڈ فوری طور پر پروسٹیڈ اپنے اندر سے ایک سیکریشن نکالتا ہے پانی نکالتا ہے الفاظ کو جہاں غربانی استعمال کروں گا میرا زبانی اجازت نہیں جاتی سیدھی سی بات ہے نہ میرا زمیر ایسا ہے کہ میں کھولی کھولی باتیں کروں مجھے اس چیزوں سے بہت جو ہے رہا میں نہیں کروں گا آپ سمجھ سکتے ہو تو ٹھیک نہیں سمجھ سکتے ہو تو نہ سہی میں کتن ایسے کھولی کھولی بات نہیں کروں گا وہ نالی کے اندر آپ کے کترہ بھیجرتا ہے تاکہ یہ لبریکیٹ کا کام کرے جس طرح سے آپ کسی چیز کو لگاتے ہیں تو گریس لگاتے ہیں گریس لگاتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی چیز سلپ ہو کے آگے گزرے رگڑ نہ لگے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سسٹم رکھا ہے کہ اب اس انسان نے کچھ کرنا ہے اس لئے پشاب کی نالی کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کی سکریشن نکل کے وہ اس کو گیلا کر دے تاکہ جیسے ہی آپ کچھ کریں تو اس وقت پریشت سے جو کچھ چیز نکلے تو وہ اندر زخم نہ پیدا کر دے سمجھ گئے اب ہوتا کیا ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھنے درکھی پانی نکلا اس پشاب کی نالی کے اندر جمع ہو گیا بعد میں آپ نے کیا تو کچھ نہیں پھیر آپ اٹھے ہیں تو اس کے بعد آپ یادو لیٹ گئے ہیں یورن کرنے کے لئے گئے ہیں تو اس سے پہلے لیزدار کترے ہیں ارے بھائی وہ لیزدار وہی کترے ہیں جو آپ کی ذہنیت میں گند سوچ کے گند دیکھ کے آگے بھیجے تھے یہ وہ ہیں اور جب آپ لگاتار بار بار ایسا کرتے ہیں ایسی چیزیں آپ بار بار دیکھتے ہیں تو میرے بھائی آپ ذکر حصل حص ہو جاتے ہیں آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں آپ کی ذکارت حص شروع ہو جاتی ہے آپ کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہلکہ سا خیال آیا پانی گیا آپ کہتے ہیں میں تو ایسے ہو گیا آپ اس کے لئے دعائیوں سے کیا ٹھیک کریں گے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سیدھے رستے پر آؤ کوئی چیز آپ نے گند دیکھ ہی لیا ہے آپ تو ٹک ٹاک نے دنیا پر بار کر دے لیے اب اس چیز سے بچیں آپ دنیا جہان کی میرے بھائی آپ کھاتے رہنا جب کک آپ نے ذہن کو صحیح نہ کیا آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اور حکیموں سے آپ اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے یہ حکیموں سے اتنی میلیڈسن لی میں نے فلان سے اتنی کی میڈسن مگوائی مجھے رام نہیں آیا ادھر سے تو اور میڈسن کھا رہے ہیں ادھر سے آپ ہاتھ میں اس کو چھوڑنے رہیں ٹک ٹاک پر آپر لگ رہتے ہیں آپ نے بتایا کہ میں نے یہ بھی دیکھی ہے یہ بھی دیکھا ہوں کونوں مجھے اس پر آپ ٹھوکے رہتے ہیں کہاں سے ٹھیک ہوں گے آپ میرے بھائی اس کے لئے نہیں یہ تو آپ صرف جب تک آپ دماغ کو صحیح نہیں کرو گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اس کے لئے تو کوئی میڈسن نہیں ہوتی دوسری اگر آپ کو پشاب پلنے کے بعد لحظر بواد نکلتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میرا رب رحمت فرمائے گا آپ یہ دعا استعمال کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء دے دے گا لانگ بیس گرام عاملہ بیس گرام ستاور بیس گرام آسانسی چیزیں ہیں چل رپوں کی یعنی ہے آپ نے ہزاروں رپے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں خام کھائی یہ بنائیں ایک ہزار امجی کے کیپسل بھر لیں صبح دوپہر شام کھانے کے بعد یہ کیپسل کھائیں کام از کام ڈیڑھ دو مہینے کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جو آپ کو پشاب کے بعد لیزر مبادہ تب رک جائے گا چاول چھوڑ دینا تھنڈا پانی چھوڑ دینا ٹھیک ہے اکسسائز واک اپنی لازمی طور پر کریں لیکن چاول تھنڈا پانی یہ لیز بسکٹ براب ایسی چیزیں ہی نہیں چھوڑ دینا میرا رب رحمت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سٹرانگ ہو جائیں گے اور آپ کے جسے میں طاقت آجے گی آپ کو کمزوری نہیں رہے گی جو آپ کے مسلس درد کرتے رہتے ہیں وہ نہیں رہیں گے جو آپ کے قدوں میں دردورت آتا وہ نہیں رہے گا جو کام کرنے کو دل نہیں چاہتا آپ کا وہ انشاءاللہ آپ ایکٹیو ہو جائیں گے کام کرنے میں دل لگ جائے گا آپ کا پڑھائی مطل دل لگ جائے گا لیکن جو پہلے آتے ہیں برادر وہ صرف یہاں سے صحیح کر لو ٹھیک ہو جو گئے وانا اگر وائز جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ مجھے شادی ہونے والی ہے تو کسی کم کا نہیں رہے گا کسی بھی کام کرنے رہے گا ٹھیک ہے نا شادی تو کرے گا خرچہ تیرا ہوگا بس پھر باقی تو سمجھاؤ آگے کیا میں کہہ رہا ہوں ٹھیک اللہ حافظ